تیفی بٹ نے ویڈیو پیغام بھیجا ہے کا نام تیفی بٹ ہے یہ ناسور ہے اس معاشرے کا نا یہ کہانیاں بناتا ہے یہ انٹلویوز آپ نے دیکھا ہے انٹلویوز یہ نہیں ہوتے شباز سائن اگر میرے ان الفاظوں کی تائد نہیں کرے گا تو میں آج کے بعد میڈیا پہ نہیں ہوں گا اس نے ڈراما کر دیا کہ میرے بیٹے مار دے گا میرا ساتھ نہیں کو دے رہا میں خود مار دوں گا ٹیپو کو اس نے پسٹول ٹھایا تو خورم جاز نے اس سے پسٹل پکڑا مجھے فاؤن پر اطلاع ملی تھی کہ ٹیپو کی والدہ مزنگ ہسپتال میں ہے اور ٹیپو نے آج اپنی والدہ کی آیادت کے لیے وہاں پر جانا ہے اسے وہاں جانے سے روکا جائے کیونکہ اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے گا تیفی بٹ نے کہا کہ میں تو اتنا اچھا آدمی تھا اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں 97 سے ٹیکس پیر ہوں دیکھے میں بڑا موزز ہوں میں اکبری منڈی کا چیرمین ہوں پندرہ سو بندے کو لے آئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اتنے شریف آدمی کو انڈرورڈ کیسے بتاتی ہے کہ ہم ٹیپو پوان کو قتل کرنے جائے تیوی بٹ تو کہتا ہے پولیس نے ہمیں انصاف نہیں دیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو پولیس کر رہی ہے یہ انصاف کو چاہ رہا ہے نا دوزار دس والا انصاف مانگ رہا ہے نا کہ میں نے خود جا گے ٹیپو پوان کو قتل کر دیا چھیک ہے تو پولیس نے مجھے پوچھا ہی نہیں تو اب میں نے اگر اس کو کروا دیا تو پولیس نے میرے گھر پہ ریٹے کیوں کی ہے پولیس نے میرے بندوں کیوں کیوں پکڑا یہ وہ انصاف مانگ السلام علیکم جناب میں ہوں تحمیلہ شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمیلہ شیخ اوفیشل کے نام سے تیفی بٹ نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے جو کہ ہمارے ایک crime reporter جو ہیں انہوں نے اس کو mix کر کے merge کر کے عوام کے سامنے رکھتا ہے اس میں سے کچھ سوالات میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ کیسر صاحب سے جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے پچھلے ویلاؤگز میں بھی آپ نے دیکھا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا اور آج بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ان سے سوال کرنی آئی ہوں اجازت ہے جس سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے مظفر حسین کے حوالے سے تیفی بٹ نے یہ کہا کہ وہ محض ایک مالشی ہے میرا پرسنل گارڈ نہیں ہے کوئی دس سال سے میرے پاس نہیں ہے وہ مالشیہ میرے پاس بھی آتا تھا اور وہ امیر باراج کے دیرے پر بھی جاتا تھا آپ چونکہ اس فیملی کے میں گے نہیں کہوں گی کہ دوست ہیں ملنے والے ہیں بلکہ اس گھرانے کا ایک حصہ ہے آپ کبھی اس دیرے پہ آپ نے دیکھا اس مظفر حسین کو اس دیرے پہ تو کبھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا دیکھیں یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جس کا نام تیفی بٹا ہے یہ ناسور ہے اس معاشرے کا یہ کہانیاں بناتا ہے یہ انٹریویوز آپ نے دیکھا ہے انٹریویوز یہ نہیں ہوتے یہ تو اس نے اپنا پیغام پہنچا ہے یہ اس نے پنجاب پولیس کو پیغام پہنچا ہے اس نے پنجاب پولیس کو تھرڈ کی ہے اس نے جو بلاج کے گھر کا جو بلاج کے گھر والے ہیں ان کا ساتھ دینے والے یہ سب کو اس نے تھرڈ پہنچایا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوک میں بتایا تھا یہ یہ تھریٹ دینے کا ماسٹر ہے یہ ہر کام ماسٹر مائنڈ طریقے سے کرتا ہے اگر وہ یہاں پہ بھی آیا ہوگا تو اس کو اگر یہ معلوم ہے وہ یہاں پہ آیا تو یہاں پہ بھی قتل کرنے ہی آیا ہوگا یہاں پہ کمیٹی ڈالنے تھوڑی آیا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ اس نے بیجا ہے تو پھر ہی آیا ٹھیک ہے یعنی یہاں کی صورتحال دیکھنے چیک کرنے وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اس سارے پلان کا ماسٹر مائنڈ ہوں یہ کیوں نہیں کہتا کیوں مکرتا ہے سامنے آئے نا کیوں نہیں پیش ہو رہا ٹھیک ہے ٹیپو کو لگتا تھا کہ اس کے والد بلہ کو بھی میں نے مروایا ہے یہ تیفی بٹ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں حالانکہ بلہ کو تو اس کے خاص ساتھیوں بابا حنیفہ کی بات کرنے انہوں نے مروایا تھا کیا حقیقت ہے دیکھیں آج بھی کردار زندہ ہے اگر آپ سٹوری کرنا چاہیں آپ جیل میں ویدیاں بند ہیں آپ ویدیاں سے اس بات کی تصدیق کر سکتی ہیں کہ یہ یہ معاملات سارے کس نے کرائے ہیں یہ سامنے آگے بیٹھ کے یہ قرآن پر حلف دے دے کہ خالد چٹے کو کلاشن کوفے اس نے نہیں دی کیا اس نے خالد چٹے کے ذریعے اس نے بلے پلوان کا قتل نہیں کروایا بابی نیفی بغیرہ کو کلاشن نہیں دیکھی اور بعد میں قرآن دیتا رہا ٹیپو پلوان کو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے والد کو قتل کر دیں گے میں نے تو سمجھا یہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس قتل کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہے پیسے کی بات کریں تو وہ بھی تگنے ہیں آپ لوگ بھی تگنے ہیں تو پھر وجہ کیا صرف صرف شہرت ہے یا اور کوئی وجہ یہ بلاج کے قتل کی بات کر رہی ہیں امیر بلاج بلاج کے قتل کی دیکھیں یہ اپنے والد کے کیس کی پیرویی کر رہے تھے ٹھیک ہے جس میں وہ ایک خورم اجاز اندر جھیل میں مجھول ہے جب انکر نے اس کے اوپر سوال کیا ٹیپو پوان کے قتل کی وضاحت کیوں نہیں اس نے کی ٹھیک ہے یہ وضاحت کرتا کہ میں اس وقت پہ ائرپورٹ پہ موجود نہیں تھا تو آج بھی شباز سائن زندہ ہے خورم زندہ ہے یہ دنیا سے چلے نہیں گئے ان لوگوں کے انٹرویوز کریں آپ ان کے قرآن رکھ کے بات کریں کہ ٹیپو پوان کے قتل کے ٹائم پہ یہ ائرپورٹ پہ خود موجود نہیں تھا یہ وہاں پہ موجود تھا جب اس نے ایک شوٹر وہاں سے باغ گیا جس کو اس نے کہا اس کو پتا چلا تو ہم تو ٹیپو پوان کو مارنے آئے ہیں تو وہ باغ گیا تو اس نے وہاں پہ ڈراما کر دیا گاڑی میں شباز سائن اگر میرے ان الفاظوں کی تاہید نہیں کرے گا تو میں آج کے بعد میڈیا پہ نہیں ہوں گا اس نے اس نے ڈراما کر دیا کہ میرے بیٹے مار دے گا میرا ساتھ نہیں کو دے رہا میں خود مار دوں گا ٹیپو کو اس نے پسٹول ٹھایا تو خورم جاز نے اس سے پسٹل پکڑا اور نیچے اتر کے اس نے ٹیپو پوان پہ فیرنگ کر دی مار دیا یہ خود وہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھ کے نہیں باغ گا یہ ساری چیزیں پولیس جانتی یہ پولیس جانتی بوجھتی پولیس نے اس کا پسٹل چینج نہیں کیا اس ٹائم پہ تو پھر یہ کلیم آپ لوگوں نے کیا تھا یہ کیا تھا یہ سب کچھ ریٹیں بھی کی تھی جو عدالتوں میں ریٹیں بھی موجود ہیں یہ کی تھی لیکن اس ٹائم کی پولیس اور اس ٹائم کی پولیس میں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھ دیکھیں اس ٹائم کی جو پولیس تھی اس نے زخم دیئے اس ٹائم کی جو پولیس ہے اس نے زخموں پہ مرم بھی رکھا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نیکس کسٹن میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں بلہ کے قتل ہونے کے بعد مجھے فون پر اطلاع ملی تھی کہ ٹیپو کی والدہ مزنگ ہسپتال میں ہے اور ٹیپو نے آج اپنی والدہ کی آیادت کے لیے وہاں پر جانا ہے اسے وہاں جانے سے روکا جائے کیونکہ اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے گا ٹیفی بھٹ نے کہا ہے کہ میں تو اتنا اچھا آدمی تھا میڈم اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں نائنٹی سیون سے ٹیکس پیر ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں دیکھیں میں بڑا موزز ہوں میں اکبری منڈی کا چیرمین ہوں پندرہ سو بندے کو لے آئے یہ باتیں اس نے کی نا جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اتنے شریف آدمی کو انڈر ورڈ کیسے بتاتی ہے کہ ہم ٹیپو پوان کو قتل کرنے جائے صحیح یہ بھی بتاتا نا ٹیک ہے سوال ہے آپ کر سکتے ہیں یہ بتائیں نا کہ اس کو کس نے بتایا کہ ٹیپو پوان کو وہاں پر قتل کر دیں گے اس کا کیا لنک ہے انڈر ورڈ کے ساتھ یہ خود کہہ رہا ہے نا جی خود کہہ رہا ہے یہ خود کہہ رہا ہے نا اس ٹائم کی انڈر ورڈ کے ساتھ بھی اس کے کیوں اینک تھے یہ وضاحت دے نا بلکل ٹیک ہے لکشمی چوک میں پاس قتلوں کا مقدمہ ٹیپو کے خلاف کٹا لیکن میں نے اس میں بھی ٹیپو کے حق میں گوائی دی تھی دی تھی یہ پرچہ کروانے والا یہ تھا اس نے ٹیپو پوان کے اوپر دباؤ ڈالا اس نے کا یہ ان کا زفری نت کے گھر سے بڑا اچھا تلگ تھا نا وہ ان کے گھر کے پاس واقع ہو گیا نا جب لکشمی مڈی تو انہوں نے ان کا سہارا لیا نا تو انہوں نے استعمال کر کے ٹیپو پوان کے اوپر افی آر کروائی ان کے اوپر کہ یہ ہمارے ساتھ صلاح کرنے یہ جو اس کا والد اور ہم نے ان کا نقصان کیا ہوگا تو یہ اس کی برپائیس ہی طرح ہو سکتی ہے تو یہ تو وردہ قانونی جنگ نہیں چھوڑیں گے تو اس لئے اس نے یہ افی آر کروائی اور وہ آج بھی زندہ ہے ٹھیک ہے وہ مدعی پھر ٹیپو پوان کے پاس آیا پھر اس نے آکے مادرت کی وہ اپنی ایف آر پہلوان سے واپس لی اور اپنی زندگی کے چار پانچ سال ادھر گزارے اڈے کے اوپر اور اس کا پورا خاندان زفری کا زندہ ہے اب میں اس کو سکے بھائی کے ساتھ آپ کا پروگرام کروائوں گا یہ آن در ریکارڈ بات کر رہا ہوں بشت نبت اس کا بھائی حیات ہے شکر العمدلللہ سیج یاب ہے وہ میرے گھروں کے پاس ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کہیں گے کہ میں آپ کا پروگرام کروں چلیں جی یہ نیکسٹ ویلوگ بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹھیک گواہی دی تھی چلیں پرچہ کٹانے والا تو یہی تھا بقول آپ کے گواہی دی تھی حق میں نہیں یہ گواہی دے ہی نہیں سکتے تھے یہ کیا یہ کوئی اف ای آر کے گواہ تھے یا یہ زمنیوں میں گواہ تھے کیس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں احسن شاہ نے مجھے اسی قسم کی کوئی مخبری نہیں کی یہ خبر جھوٹ ہے جو خبریں دی جا رہی ہیں تیوی وٹ کرتا ہے یہ مکاری پیغام دے رہا ہے یہ سب کو درانے کی کوشش کر رہا ہے پولیس پولیس کے پاس وہ مجود ہے ایک بندہ مجود نہ نہ ہو تو آپ امکیاس رہیوں پر بات کر سکتے بالکل بالکل تو آپ خود جا کے احسن شاہ سے پوچھے چھے ملاقاتیں اس کے گھر میں اس کی کس لیے ہوئی ہیں جبکہ وہ بلانچ کا دوست تھا ٹھیک ہے کیوں بلایا اگر تم نے یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں پچاس لاکھ اس کے سامنے رہا کے پانچ کروڑ کی ڈیل کی ٹھیک ہے احسن شاہ پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں ان کے گھر جاتا تھا پچاس لاکھ لیا پانچ کروڑ میں ڈین ہوئی بکایا ابھی لینے تھے چائے پانی چلتے تھے یہ سٹیٹمنٹ ہو دے رہا میں تو کوئی آسمان سے نہیں اتر رہی گفتگو نہ آپ کیوں اتر رہی احسن نے یہ دی پولیس کو سٹیٹمنٹ پولیس نے یہ سٹیٹمنٹ عوام کے سامنے رکھی ہم صحافیوں نے عوام کے سامنے اس پر بات کی آپ کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ جو زمانہ شناس لے ٹیفی بٹ کو یہ کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اس بندے نے میرے سے رابطہ نہیں کیا تو اس بندے نے میرے سے رابطہ کیا پرابلم کیا آپ کے پیٹ میں درد ہے نا تو آپ دوائی لینے جائیں گے اگر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہے تو پھر آپ دوائی لینے جائیں گے یہ آپ کے سوال میں جواب ہے یہ سارا اس نے میرے کیا ہے جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو مجھے ایک بندے کی کول آئی کہ یار کیا میں نے کہا یہ ٹیفی بٹ کے لئے کوئی اتنا بڑا میرے جنہی کر سکتا اچھا ٹھیک ہے یہ کوئی عام واردات نہیں ہوئی یہ بڑی بھریک بھی نہیں سے واردات اسٹی کیا اور انشاءاللہ یہ بڑا جدید دور ہے یہ کھل جائے گی جلدی کھل جائے گی اور لاور پولیس نے یہ اتنا باوقار کام کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آگے تفتیش میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا باوقار کام کیا ہے ٹی وی بڑتوں کہتے ہیں پولیس نے ہمیں انصاف نہیں دیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو پولیس کار کر رہی ہے یہ انصاف چاہ رہا ہے نا دوزار دس والا انصاف مانگ رہا ہے نا کہ میں نے خود جا گئے ٹی پو پوان کو کتل کر لیا ٹھیک ہے تو پولیس نے مجھے پوچھا ہی نہیں تو اب میں نے اگر اس کو کروا دیا تو پولیس نے میرے گھر پر ریٹے کیوں کی ہیں پولیس نے میرے بندوں کیوں کیوں پکڑا یہ وہ انصاف مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھنوں پر ریڈے کی ہیں مجھے پپیسہ اٹھا لیا ہے پولیس نے میرا زیور لٹ لیا ہے اس کو پاورے میں واپس آؤں گا اور ان سے ریقوبر کر رہا ہے یہ پولیس کو پولیس کو کہ اس کے خلاف یہ کاروائیاں بند کرے کیونکہ یہ بینکاب ہو پولیس کو جاہ رہا ہے جی یہ بڑا داریB میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ آپ نے خود اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا جی بلکل کانوں سے سنا ہے اس نے پولیس کو تھرد کی ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا یہ جو بڑے شوق ہے آپ کو تفتیشیں کرنے کے کیمرے چیک کرنے کے سیف سیٹی کیمرے چیک کرنے کے آپ کر لو جتنے مرضی میں اتنا باثر ہوں کہ میں ایسے کئی قتل کروا سکتا ہوں